حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا پیدا ہوا تھا کہ باپ فوت ہو گیا ماں کا سایہ اٹھ گیا رشتہ داروں نے دکارہ مکان نہیں ہے دنیا میں دکھ ہی دکھ ہیں لیکن اگر چار چیزیں حضرت فرمایا ترے پاس ہیں تو دنیا کی کسی کمی کو کمی نہ سمجھنا اگر یہ چار پیزیں ہیں تو ساری دولتیں ترے پاس ہیں اور اگر یہ چار نہیں ہیں تو چاہے تو دنیا کا میر ترین شخص کیوں نہ ہو دنیا کے اقتدار کی مستق کے اوپر کیوں نہ بیٹھا ہو ترے پاس کچھ بھی نہیں ہے اگر یہ چار نہیں ہیں وہ چار چیزیں کون سی ہیں صدق الحدیث ایک وہ جس کی زبان کو سچ نصیب ہے اگر تجھے بات کا سچ مل گیا تو اتنی بڑی دولت ہے کوئی دولت اس کا مقابلہ نہ کر سکتا ہے اور دوسری بات وحفظ الامانہ جو تجھے امانت دی گئی ہے اس کی حفاظت کرنا اور تیسری بات وحسن و خولو کے لئے اور اچھا خلق ہر ایک کو ہس کے ملنا اچھائی سے ملنا یہ نہیں ہے کہ چہرے پہ یہ بوسر تاری ہو ماتھے پہ شکنے ہو عجیب سا بندہ ہونا لوگوں کو ہس کے ملے حضور نے فرمایا کہ نیکی کو حقیر نہ سمجھو اگرچہ تم اپنے مسلمان بھائی کو خندہ پشانی سے ملو تو یہ بھی چھوٹی نیکی نہیں ہے یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے تو حسن خلق لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور چوتھی چیز وَإِفَّةُ تَامِهِ اور اس کے کھانے کا پاک ہو اگر یہ چار چیزیں کسی کو مل گئی اگر دنیا کی کوئی اور چیز نہ بھی ملی تو وہ پریشان نہ ہو یہ چار چیزیں اس کے لئے بہت بڑی طور پر میرا خیال ہے اس کو ہم یاد کر لیں پھر ایک مرتبہ میں ان چاروں چیزوں کو گنوا لیتا ہوں اور اس کو آپ پر یاد کر لیں اور کوشش کریں کہ ان چار چیزوں کو ہم اپنی زندگی کے اندر داخل کریں گے اور وہ پہلی چیز صدق الحدیث سچی بات کبھی بھی زبان سے جھوٹنا نہ کالو یہ زبان اور شرم کا حضور نے فرمایا تم ان دو چیزوں کی مجھے زمانت دے دو میں تمہیں جنت کی زمانت دے دے ان دو چیزوں کی زمانت تم مجھے دے دو میں تمہیں جنت کی زمانت دے دے تو پہلی چیز صدق الحدیث سچی بات حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے قسم ہے اللہ کی کہ میں تمہارے ساتھ مزا کرتا ہوں لیکن فرمایا لیکن حالت مزا میں بھی میری زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا بعض قاتل لوگ مزا مزا میں جھوٹ بول دیتے ہیں کہا نان ابن عمر لکھتے تھے کسی نے منع کر دیا کہ حضور کبھی غصے میں ہوتے ہیں کبھی مزا میں ہوتے ہیں تو تم لکھ لیتے ہو تو حضور نے فرمایا لکھتے نہیں ہو عرض کی حضور مجھے روک دیا گیا کہا اکتب فول لذی نفس بے یدی تو میں لکھا کرو مجھے قسم ہے اس کی جس کے قبضے میں میری جان اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ بھی نہیں نکلتا مزا میں بول رہے ہوں یا غصے میں بول رہے ہوں ماز قطبندہ غصے میں آ جاتا ہے اس وقت بھی پیکابو ہو جاتا ہے حضور نے اشارتا ہے منافق کی چار نشانے ہیں اور جس کے اندر یہ چاروں پائی جائیں وہ پکا منافق ہے اور جس میں چاروں میں سے کوئی پائی جائے تو اس میں نفا کی ایک علامت ہے یہاں سے نفا کے اعتقادی مراد نہیں ہے نفا کے عملی مراد ہے فرما ہے جب وہ بولے تو جھوٹ بولے اور جب اس کے پاس مانت رکھی جائے تو خیانت کرے اور جب کسی سے علج پڑے تو گالیاں دے جب کسی سے علج پڑے تو گالیاں دیتا ہے یہ اس کی علامت ہے تو گالی دینا زبان سے غصے کے عالم کے لئے ایسے کو بات کرنا غصہ بھی ہو تو پھر بھی اپنے اپنے پر کنٹور رکھے اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ کہے جو نام حمود تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تم سے مزا بھی کرتا ہوں وَلَا أَكُولُ إِلَّا حَقَّ بے شک میں تمہارے سے مزا بھی کرتا ہوں لیکن سن لو میری زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا وہ دہن جس کی ہر بات وحیِ خدا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَىٰ إِنْ هُوَا إِلَّا وَعْيٌّ يُوحَىٰ کیونکہ حضور اللہ کی مرضی کے بغیر بولتے ہی نہیں تو زبان کو ہر حالت کے اندر ماں اباز کا چھوٹے بچوں کو بہلانے کے لیے بات کرتی ہیں اور کوئی جھوٹ بول رہے تھے ادھر آؤ یہ دیں گے کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ بھی جھوٹ ہے امام بخاری کسی سے حدیث لینے گئے اور بڑا طویل سفر کر کے وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ باہر کھیتوں میں گئے ہوئے تو آپ ان کے پیشے چلے گئے تو وہ اپنے گھوڑے کو بلا رہے تھے گھوڑا باغا ہوا تھا اپنی جولی کو پھلا کر جس طرح اس کے اندر چارہ ہو تو دور سے اس کو آوازیں دے رہے تھے تو گھوڑا ان کی سمت آ رہا تھا تو امام بخاری پہنچے تو آپ نے یہ منظر دیکھا ملے تو واپس ہو گئے انہوں نے کہا آئے تھے کوئی مقصد نہیں بتایا آپ مجھے ملنے آئے تھے انہوں نے کہا میں نے تو اللہ کے رسول کی ایک حدیث کے بارے میں سنا تھا کہ حضور کی ایک حدیث آپ کے پاس ہے تو کہا پھر سن لو مجھ سے کہا جو گھوڑے سے جھوٹ بولتا ہے وہ میرے سے نہیں بول لے گا میں تم سے حدیث ہی نہیں لیتا یعنی ایسی شرائط یہ مارے آئے امام کی تو اپنی زبان کو سچ کا خوبر اور سچ کا عادی بنائیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنم میں قصر سے جانے والوں کا سبب فم اور فرج ہے یعنی ایک بو اور دوسرا شرمہ زیادہ لوگ جہنم کا شکار ان دو آفتوں سے ہوا اور فرمایا کہ میں نے جن لوگوں کو جنت میں دیکھا ہے جنت میں جانے والوں کا جنت میں جانے کا بڑا سبب جو میں نے دیکھا ہے تقو اللہ ایک تو اللہ کا تقوی اور دوسرا حسن خلق یعنی ایک تقوی اللہ کا ڈر اور دوسرا مخلوق سے اچھا سلوک کر ان دو آمال کی وجہ سے میں نے لوگوں کو زیادہ جنت میں دیکھا ہے اور مو اور شرمگاہ کی آفتوں سے میں نے زیادہ لوگوں کو جہنم میں دیکھا ہے جب مو کی آفت ہوگی تو اس میں زبان بھی ہے اور اس میں پیٹ بھی ہے زبان کا چسکہ زبان کی غزہ وہ چگلی غیبت بھی ہے وہ جھوٹ بھی ہے اور وہ غزائیں بھی ہیں لیکن بعض حدیث میں فم کی جگہ بطن ہے کہ یعنی پیٹ پیٹ کی وجہ سے شرمگاہ کی وجہ ہے اور اگر بطن ہے تو یہاں فم سے مراد پھر کھانا ہوگا لیکن دوسری حدیث جہاں حضور فرمایا کہ مجھے تم زمانہ دے دو جو تمہارے دو جبروں کے درمیان اور جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے کہ میں تمہیں جنت کی زمانہ دیتا ہوں تو اس فم سے مراد پھر جو ہے وہ زبان کا معاملہ ہوگا جب صبح ہوتی ہے سارے حضائے پتنیاں زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو ایسی کوئی بات نہ کرنا بات تو کرے گی سزا ہمیں ملے گی تو دو چیزوں کی اہمیت بہت ساری ہے ایک الحلال کے لکمے کی اور ایک زبان کو سچ کا خوگر بنانا آج کی اس نشست میں یہی میں آپ کے سامنے بیان کرنا تھا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاز رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو ایک ارشاد فرمایا بلکہ وسیعت فرمائی وہ وسیعت سن لیں کہ میں تجھے اللہ سے ڈرنے کی سچی بات کہنے کی امانت کو ادا کرنے کی وعدوں کو پورا کرنے کی اور السلام علیکم کو پھیلانے کی اور اپنے بازوں کو سکیڑنے کی وسیعت کرتا ہوں یہ وسیعت حضور نے اپنی امت کو فرمائی تو انسان اگر اپنی زبان کو اور اپنے پیٹ کو حرام سے بچا لے تو اللہ کی رحمتوں کا حق دار ہوتا ہے اور اگر وہ اپنی زبان اور اپنے پیٹ کو حرام سے نہ بچائے تو اس کی آفتیں ایسی ہوتی ہیں کہ نیکی کا جو نور ہے اس کی برکتوں سے جو دل کے محل دھلتے ہیں تو جھوٹ کی وجہ سے جو دل کا میل ہے وہ بھی ختم نہیں ہوتا ہے اللہ تعالی ہمیں اس بری خسلت سے محفوظ و معمون فرمائے اور مجھے اور آپ کو اپنی رحمتوں اور کرم نوازیوں کا حسار دے براんええуда برا pas جو دل کا اپنے پیٹ کو حسار در کاراимся ...